دراصل دیش میں چل رہی آرثک مندی کے بیچ میں کیندری منطری رویش شنکر پرساد نے ایک بیتو کا ترک دیا تھا رویش شنکر پرساد کا کہنا ہے کہ دیش میں آرثک مندی ہے ہی نہیں انہوں نے ترک دیا کہ پچھلے دنوں تین فلموں نے مل کر کے ایک دن میں ایک سو بیس کروڑ روپیوں کی کمائی کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیش کے آرث ویوسطہ مضبوط ہے رویش شنکر پرساد نے کہا کہ دو اکتوبر کو تین فلمیں ریلیز ہوئی تھی اور فلم ادیوک کے بشلشک کومل نہاٹا کے مطابق فلموں کی کمائی کا آکڑا ریکارڈ ایک سو بیس کروڑ روپے پہنچ گیا آپ کو بتا دیں کہ سرکاری آکڑے کے مطابق اپریل میں آرثک وردھی درگھٹ کر کے سات سال کے نچلی اس طرح پر پہنچ گئی تھی دو اکتوبر کو تین موویز ریلیز ہوئی اور مستر کومل نہاٹا ہیں بہت بڑے فلم ٹریڈ کے ہیں آپ جانتے ہوں گی انہوں نے کہا ہے کہ the national holiday of 2nd اکتوبر saw earning of over 120 120 کروڑ ریکارڈ بائی 3 موویز وار اور جوکر اور سائرہ اب جب دیش میں اکوانوی تھوڑی ساؤنڈ ہے تب ہی تو ایک دن میں ایک سو بیس کروڑ روپے ریٹن آتا ہے موسیقا